دو بجے اللہ دمیلی کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تمہتم مسکل اندر ہوگا کے لیے نہیں سارا فنڈی میری جانا میں فنڈی کی جانا ناظرین راولپنڈی کے کمیٹری چوک سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہاں پر اس وقت موجود ہوں آج صبح گیارہ بجے سے لے کر اور اس وقت رات کے گیارہ بجے ہیں تو صبح سے لے کر اب تک یہ علاقہ میدان جنگ بنا رہا ہے آنسو گیس کے اثرات اس وقت بھی فضا میں موجود ہیں کنٹینرز اب بھی لگے ہوئے ہیں یہ مجموعی طور پر یہ پورا علاقہ لوکڈاؤن ہے جو عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اسلام آباد کو لوکڈاؤن کرنے جا رہا ہوں آج حکومت نے اور انتظامیہ نے راولپنڈی کو آج خود لوکڈاؤن کر دیا اور دن بھر یہاں پر کیا ہوتا رہا ہے یہ آپ ٹیلویئن پر دیکھتے رہے ہیں پتھر پھینکے جاتے رہے ہیں آنسو گیس کے شل فائر ہوتے رہے ہیں کنٹینرز لگا کر راستے بند کیے گئے اور یہ کنٹینرز جو میرے آپ کو پسے منظر میں نظر آ رہا ہے اس کو تو آگ بھی لگا دی گئی تھی جو فوری طور پر بجھا دی گئی یہ آپ اگر دیکھیں تو اس وقت بھی آپ کو زمین پر پتھر بکھرے ہوئے مختلف جگہوں پر نظر آ رہے ہیں یہ پورا ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کسی کرفیوز ادا علاقے یا کسی مقبودہ علاقے کے طرح یہاں پر شاید کاروائی ہوتی رہی ہے اور لوگ جو ہیں اس کنٹینرز جو اس علاقے کے رہائشی ہیں وہ اس کنٹینر کے نیچے سے گزر کر اپنے گھروں کو جانے پر مجبور ہیں تو عملی طور پر یہ جو پورا علاقہ ہے یہ لاکڈ ڈاؤن ہے میں آپ کو کچھ دیر میں کمیٹی چوک لے کر جاؤں گا جہاں پر ابھی بھی وقفے وقفے سے آنکھ مچھولی جاری ہے مختلف ٹولیاں باہر نکلتی ہیں پولیس پر پتھراؤ کرتی ہیں پولیس آنسوگیس کے شیل فائر کرتی ہے اور اس کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی ہو جاتی ہے کچھ جگہوں پر ابھی میں نے آتے ہوئے یہاں پر آگ لگے ہوئے بھی دیکھیں جو کارکونوں کی طرف سے لگائے گئی تھی تو یہ جو پورا علاقہ ہے یہ آپ ان گھلیوں میں چلے جائیے تو کسی کرفیوزرزہ علاقے کا منظر پیش کر رہا ہے یعنی کارکونوں کے علاوہ عام لوگ جو رہائشی ہیں وہ بیچارے صرف کسی مجبوری کی وجہ سے باہر نکل پا رہے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو کنٹینر سے چونکہ راستے بند ہوتے ہیں تو پھر وہ استعمال کرتے ہیں اس کنٹینر کے نیچے سے گزرنے کا جو راستہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو میں آپ کو ذرا لے کر چلتا ہوں یہ میرے ساتھ بھائی موجود ہیں بچے ان کے ساتھ ہیں آپ یہی کے رہنے والے ہیں آپ کو کیا مشکلات دن بھر پیش رہی ہیں وہ نہیں راستے بند ہیں بچوں کے بڑی مشکل سے لے کے گئے ہیں کنٹینر کے نیچے سے موٹ سیکلیں گزار رہے ہیں آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں تو کیا مشکلات پیش آتی نہیں ہے سارا جن پر فسے رہے ہیں ہم یہاں پر کبھی آنا نہ آ چاہا چکتے نہ جا سکتے ہیں وہ جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں لوگ ڈاؤن کروں گا اسلامباد کو تو یہ تو آج جعول پنڈی لوگ ڈاؤن ہو گیا اب کیا کہہ رہے ہیں یہ مجبوری ہے لوگوں کی اب جائے رہے ہیں کہ لوگوں کے دور سے آ رہے ہیں یہاں پہ تو جائے کنٹینر کے نیچے سے جائے گزار کے جائیں گے سکول بڑی مسئلے لے کے بچوں کو لے کے رہے ہیں اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں حکومت کو یا احتضار کرنے والوں کو دونوں کو سمجھتے ہیں دونوں کو سمجھ سکتے ہیں یہ کہیں گے ہم دونوں کو سمجھیں گے مگر یہ کنٹینر لگا کر یہ جو راستے پورا علاقہ بند کر دیا گیا ہے تو یہ بند ہونا چاہیے تھا بند ہی ہونے چاہیے تھا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شاید یہاں پہ پھر کشید کی کا ایک منظر دیکھنے میں آ رہا ہے اور لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پھر کوئی ٹولی جو ہے وہ نکل دی ہے بارحال ہم یہاں چلتے ہیں آپ کو ذرا میں آگے کمیٹی چوک کی طرف لے کر چلتا ہوں یہ لوگ بچارے کنٹینروں کے نیچے سے گزر گزر کے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی جانے کا راستہ نہیں ہے تو ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ذرا کمیٹی چوک کی طرف پولیس پھر الیٹ ہو گئی ہے یہاں پر آگر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر شاید کوئی ٹولیاں جو کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں نظر آتی ہیں کہ مختلف علاقوں سے باہر نکلتی ہیں پولیس پر پتھراؤ کرتی ہیں پولیس کے طرف سے پھر یا تو لاتھی چارج کیا جاتا ہے یا پھر ان پر آنسو گیس کے شیل فائر کیا جاتے ہیں اگر وہ کنٹول نہ ہو پا رہے ہوں اور اس طرح سے پولیس ان کو کنٹول کرنے کوش کرتی ہے میں آپ کو کمیٹی چوک لے کر جا رہا ہوں اور وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں پر شیخ رشید اچانک اپیئر ہو گئے اور اپیئر ہونے کے بعد پھر یہاں پر ابھی تک ماحول جو ہے کنٹول ہونے میں نہیں آ رہا تو آئیے ذرا میرے ساتھ چلئے یہ میں ناظرین آپ کو اب لے کر آ گیا ہوں کمیٹی چوک میں اور یہ کمیٹی چوک آپ چاروں طرف ذرا گھوما کے اگر کیمرہ آپ کو دکھا دے کہ یہ چاروں طرف سے کنٹینرز لگا کر یہ علاقہ بند کر دیا گیا ہے میں یہ منظر آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ لوگ ڈاؤن تو راولپنڈی آج ہو گیا اگر اس مشہور چوک میں گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک آنے کے لیے آپ جتنے راستے یہاں پر آتے ہیں وہ سارے راستے کنٹینرز لگا کر بند کیے گئے ہیں اور ہم بھی بہت پیچھے سے اپنی گاڑی کھڑی کر کے پیدل یہاں پر واک کر کے آئے ہیں تو یہ جو جگہ ہے یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے راولپنڈی شہر کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اب میرے ساتھ منصور صدی صاحب موجود ہیں جو میرے ہمارے نمائندے ہیں 92 کے اور دن بھر سارا دن یہ جو آنکھ مچولیاں ہیں یہ جو آنسو گیس کی شیلنگ ہے یہ جو پتھراؤں ہیں سب دیکھتے رہے ہیں اس کو ابزرپ کرتے رہے ہیں منصور صدی صاحب کیا ہوتا رہا سارا دن آج ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو جو لوگوں نے دیکھا آپ نے اپنی آنکھ سے کیا دیکھا دیکھیں صبح گیارہ مجھے کا کیونکہ لال اویلی کی جبائیت جلسہ ہونا تھا یہ رات کوئی کنٹینرز لگا کر انہوں نے بند کر دیا تھا رات سے ہی ہم اس کو رپورٹ کر رہے تھے کیونکہ کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا اس کے بعد کیونکہ کمیٹی چوک پوائنٹ بنا یہ پوائنٹ ہی ایسا بنتا ہے جہاں پہ آکے اتجاج بغیرہ ریکارڈ گیا جاتا ہے یا لیاقت باگ بنتا ہے لیکن جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ صبح ہوئی صبح کے ساتھ یہاں پہ پولیس کی بھاری نفری آئی نفری آنے کے بعد انہوں نے اپنی پوزیشن لے لی اس کے بعد جب چھوٹے موٹے کارکون کارکون آتے رہے اب ٹولیوں کی شکلوں میں تو یہاں پہ ان کا آنسو گیس شہلنگ ہوتی رہی دونوں طرف سے پتھراؤ ایک طرف سے شہلنگ ہوتی رہی دوسری طرف سے پتھراؤ ہوتا رہا پھر یہاں پہ پھر ایم پی اے جو اجاز خان اجازی ہیں جو ان کا یہ ہلکا جس یہاں کھڑیں پی بی بارہ سے پاکستان طریقہ انصاف سے وہ آئے ان کو گرفتار کیا گیا گیا اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مزید گرفتار کیا گیا اس طرح گرفتاری عمل میں آئی پھر یہ پورا دن یہ آنکھ مچولی چلتی رہی ابھی بھی اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پیچھے پتھر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے آتے ہوئے پتھر بھی پڑے میں شہل بھی جو شہل ہیں وہ بھی پڑے ہوئے میں اور اس وقت بھی آنسو گیس کی جو ایک اس کا اثر ہے وہ فضاء میں موجود ہے جس سے آنکھوں اور ناکھ میں چوبان ہو رہی ہے گلے میں چوبان ہو رہی ہے جی بالکلی آنسو گیس اتنی خطرناک قسم کی گیس تھی کہ جس کے ابھی بھی آپ اس کی شدد محسوس کر سکتے ہیں بڑا یہاں پہ پولیس جو تھی اس کے جتنے بھی پولیس آفیشل سے سی پیو راول پنڈی اسرار باسی ایس ایس پی آپریشن ایرفان تاریک ایس پی راول ڈی ایس پی سٹی وہ پوری فورت جو یہاں پہ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہم نے جلسہ نہیں ہونے دینا دفعہ ایک سو چوالیس راول پنڈی میں دو دن کے لیے جلسہ نہیں ہونے دینا شہر جام کر دیں گے شہر تو انہوں نے بند کیا جس کی وجہ سے ایک تو آج سب سے بڑا مسئلہ پنڈی کے عوام کو یہ آیا کہ وہ لوگ لوگوں کے بچے سکول نہیں جا سکے دوبارہ بات کرتا ہوں آج بچے سکول نہیں گئے جی نہیں جی نہیں گئی صبح سے یہ بند تھا پورا تو بات سے بند تھا بلکل تو کیا آج سارا دن کیا آپ لوگوں نے کیا دیکھا آپ تو رہائش کی ہیں آپ ظاہر ہے آپ شاید کسی کے سپورٹر یا ورکر نہیں ہیں آپ کسی پارٹی کے لیکن آپ تو یہاں کے رہنے والے ہیں تو کیا ہوتا رہا سارا دن زندگی آج عذاب بن گئی ہے لوگوں کے لیے نہ گھروں سے نکلے ہیں نہ بچے سکول گئے ہیں نہ کوئی کانا کانے کے لیے کچھ بھی کوئی سرگرمی جو ہے وہ بلکل جام ہو گئی ہے اور یہ حکومت نہیں کیا ہے جو بہت غلط کیا ہے یہ پی ٹی آئی والوں نے نہیں کیا ہے حکومت نہیں کیا ہے آپ کے خیال میں جلسے کی اجازت دینے نہیں چاہیے بلکل دینی چاہیے تین جلسے کی اجازت دینا نہ دینا یہ آپ کیا تاروح ہے سر آپ میں راجہ فیض اکبر جنجوہ نام ہے میرا اپلوٹیکل ورک کروں لیکن ہم غیر سیاسی طور پر اگر بات کریں حق کی بات کریں تو اس طرح پوری پنڈی کو جو بند کرنا یہ ظلم ہے نہ ہم پی ٹی آئی کی ہیں نہ ہم پی پرس پارٹی کہتے ہیں نہ کسی اور کی کمہت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ عوام کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے یہ میدان جنگ بنا ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں نائلی حکومت کی نائلی کہتے ہیں اور اگر اس کو بند ہی کرنے ایک چھوٹے ایک آدمی سے آپ کو سمالا نہیں جاتا یہ ایک جو ہے جو جلسہ کرنے لگا ہے جس شخص کے لیے یہ بند کیا گیا وہ شخص یہاں پر پھر بھی پہنچ گیا شخص جلسہ کرنا چاہتے ہیں ابھی ہوا نہیں ہے کرنے دے جمہوری حق ہے ہارے بندے کا کرنے دو جب آپ اس کو کسی چیز کو دباؤ گے جیسے آپ کے سامنے پاکستان پی پرس پارٹی کو زیادہ لاکھ دور میں دبایا گیا اور اتنی ڈبل طاقت میں اوبری ہے آپ کیوں دباتے ہیں اس کو کیوں لیڈر بناتے ہیں آپ خود اس کو لیڈر بنا رہے ہیں اور اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے جو ان کے مشہیر ہیں میں سمجھتا ہوں حقومتی مشہیر جوئے میاں صاحب کے مشہیر ان کو مروا رہے ہیں جمہوریت کو جمہوریت رہنے دو اس طرح کی یہ جمہوریت نہیں ہے یہ ایک نمبر کی ڈکٹیٹرشپ ہے آپ خدا رہا جمہوریت کو جمہوریت چلاو اور سیاست کو سیاست کرو منصور صاحب اب باملہ یہ ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب کو روکنے کے لیے شیخ رشید صاحب کو روکنے کے لیے یہ سارا پلان کیا گیا لیکن شیخ جی پھر بھی آگئے کیسے آگئے دیکھیں ان کو پتہ ہے وہ پنڈی وال ہیں وہ عرصہ دراز سے وہ پنڈی کے ریائشی ہیں اور یہاں کا جو پنڈی کا ریائشی ہے اس کو ہر گلی کونہ پتہ ہے اس کو پتہ ہے کون سی پتلی گلی کمیٹی چوک آتی ہے کون سی آریا ملے سے باہر سے نکلتی ہے کون سی ڈوک گبے سے باہر جا کے گلاس فیکٹری نکلے گی یا ائرپورٹ نکلے گی انہی گلیوں سے جن سے ہم ہو کر آئے ہیں ان سے وہ بھی آگئے وہ بھی آگئے اور یہ ان کا حلکہ ہے لوگ ان سے یہاں پہ محبت کرنے والے بھی ان کو راستہ دینے والے بھی ہیں بشک شیخ صاحب کے ساتھ کسی کا اختلاف ہو لیکن ہم نے دیکھا کہ شیخ صاحب یہاں پہ آئے انہوں نے نا صرف یہ بند کرنا جو ان کا دعویٰ تھا انظامیہ کی طرف سے کہ ہم نے جلسہ نہیں کرنا دینا اب ان کی گرفتاریاں کرنی ہیں ان کی لوکیشن ان کی لوکیشن بھی ٹریس کرتے رہے لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پہ آئے انہوں نے اپنا ٹاک کی انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ تین بجے میں آؤں گا وہ یہاں پہ بائیک پہ آئے بائیک پہ آ کر انہوں نے یہاں پہ میڈیا سے بات کی اور یہاں سے پھر چلے گے ابھی ان کا ابھی ہم نے کہا کہ شاید ان کو ہو سکتا تھا کہ وہ ابھی دوبارہ آئیں لیکن ابھی تک یہ نہیں کنفرم کہ وہ واپس آئیں گے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنا لاعمل ابھی دوں گا لیکن ابھی صورتیال آپ کو یہ پتا ہے کہ آج پنڈی کا جو بیسیکلی حکومت کی جانب سے کنٹیننس لگا کے بند کرنا اور کسی کا جلسہ ہونا وہ ایک ایک الہ دبات ہے لیکن عوام کو مسئلہ یہاں پہ آج ہوا عوام کے متاثر ہوئی میں اگریشن دیکھ رہے ہیں میں اگر آپ لوگوں سے کچھ مزید بات کرنا چاہوں گا ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں شیخ رشید جب اچانک سے نمودار ہو گئے یہاں پر لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ نہیں آ پائیں گے اور انتظامیہ خاص طور پر یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ نہیں آ پائیں گے لیکن وہ آئے اور ان کے آنے پر پھر تفسرہ کرتے ہوئے شیخ رشید صاحب کے آنے پر رانہ سناؤلہ صاحب نے جو کہا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور میں ان کی اس کومنٹ پر کومنٹ یہ کروں گا کہ شاید ان کے پاس بیسٹ ایویلیبل تفسرہ جو تھا رانہ سناؤلہ صاحب کے پاس وہ شاید یہی تھا انہوں نے کہا کہ یہ کنگلہ آدمی ہے کہ ایک موٹسیکل پر آیا ہے اور کسی طرح کیسے آ نہیں سکا یعنی بجائے اس کے کہ اپنی ناہلی کو یا اپنی کمزوری کو یا یہ جو سب کچھ حکومت یہاں کیا ہے اس پر تفسرہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک انگلہ آدمی ہے جو موٹسیکل پر بیٹھ کر یہاں پر آ گیا ہے ایک مختصر بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کروں گا اور انتظامیہ کے لوگوں سے آپ کی بات کراؤں گا جنہوں نے یہ سارا کچھ پرفارم کیا تو ذرا میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کیا ہدایات ملی اور انہوں نے کیا سوچ کر یہ پورا علاقہ سیل کر دیا کہ کوئی پرندہ بھی یہاں پر پر نہ مار سکے لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پولٹیکل ایکٹیویٹی کسی نہ کسی صورت میں جاری رہی ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں میرے ساتھ اس وقت سی پیو اور آول پنڈی اصار اباسی صاحب موجود ہے ان سے درہ میں یہ جو آج دن بر ہوا ہے ان کا میں ویو جانا چاہوں گا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا سر لوگوں کو یہاں پر جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جلسہ ہونے بھی دیا جاتا تو شاید اس میں آپ کو آرڈرز ایک جیکٹلی کیا تھے جس کو فالو کیا گیا دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ہے جس میں پانچ یا پانچ سے زیادہ افراد کی اسمبلی پر پابندی ہے اس آرڈر کو ہم نے ایمپلیمنٹ کیا سر اس کی خلاف فرصے تو اس وقت بھی ہو رہی ہے بہت سارے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں ان سب کو گرفتار کیوں نہیں کر رہے ہیں نہیں وہ اسمبلی اور طرح کی ہے اس طرح ہوتا ہے کسی کامن انٹینشن سے آ کر بیسے تو شہر میں تو پانچ لوگ گھر وقت ہی موجود ہوتے ہیں شہر ہے کوئی ویران جگہ نہیں ہے لیکن وہ کسی کامن پرپس میں کسی لائن آرڈر کو خراب کرنے کے حوالے سے یا کوئی ٹربل پیدا کرنے سے جو ایلیگل اسمبلی بناتے ہیں اس حوالے سے وہ کارنا لیکن جب بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو گرفتار کرنا ہے اور اس شخص کو گرفتار نہیں کرنا نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایلیگل اسمبلی بننے ہی نہ دیں تاکہ لوگوں کی جو نارمل لائف ہے اس میں فلو میں کوئی پرابرم نہ ہے جب شیخ رشید یہاں پر آئے ان کے ساتھ بھی پانچ سے زیادہ لوگ موجود تھے تو آپ کو ان کی گرفتاری کی آرڈر نہیں تھے ایک بات ہے یہاں تھا کہ شیخ رشید کا انسل کو پنڈی میں داخلہ کو ممنوع تو ہے نہیں کہ وہ یہاں نہیں آسکتے بات ایکچولی یہ ہے کہ اس وقت ہم نے تو یہی ہے کہ میں تو دیکھ رہا تھا وہ مجھے ہوتا نظر آئے ہیں اپنے پورے دوستوں کے ساتھ تھے اپنے کارکونوں کے ساتھ تھے اور ایک پورا جمکہ جو ٹی وی پر ہم نے دیکھا کہ وہ سارے لوگوں کے ساتھ تھے اور وہ دفعہ 644 کے خلاف ورزی کر رہے تھے تو ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا نہیں یہاں پر اس وقت بھی تو کافی سارے لوگ جمع ہیں بہت سارے لوگ ہیں یہ کمیٹی جو مین چوکر بہت سارے شائکین بھی ویسے ہی تماشاں دیکھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں اور وہ خود تو موٹوسائیکل پر ہی پھٹتے رہے ہیں اور کہیں کوئی جلوس چاہیے کوئی اس طرح گھچی نظر نہیں آئی سر ایک چیز طرف میں آپ سے اور جانا چاہوں گا کہ یہ دفعہ 644 کے خلاف ورزی کو روکنے کے لیے سینکرو کی تعداد میں کنٹینرز لگا دینا یہ اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کس قانون کو فالو کیا گیا ایکچولی بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جس میں جو جہاں پر سٹیٹ کا ایشو ہو جاتا ہے تو وہاں پر پھر سٹیٹ کی دیکھنا پڑتا ہے سٹیٹ کو کوئی شدید خطرہ لائق ہو گیا ہے سر نہیں بات خطرے کی نہیں ہے آپ یہاں پر جوک میں بیٹھ جائیں تو آپ اگر ویسے تو روزانہ ہی پروٹیسٹ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ کو آرڈر مل جاتا ہے کہ آپ جس طریقے سے 144 کا نفاذ ہو گیا ہے آپ نے اس کو ایمپلیمنٹ کرانا ہے تو پھر بینگ لائی انفورسمنٹ ہماری ڈیوٹی بن جاتی ہے بلکل صحیح آپ نے تو ڈیوٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا میرے ساتھ سی پیو راولپنڈی موجود تھے اسرار اباسی صاحب انہوں نے کہا کہ دفاع 144 کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے یہ سارے دمات اٹھائے گئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میرا ان سے بھی سوال تھا کہ آپ کیسے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے جب پانچ سے زیادہ فراد جمع ہو رہے ہیں تو ان کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا جیسے کل یوت کنونشن پر پولیس نے دھاوا بولا اور کارکونوں کو اٹھا لیا گرفتار کر لیا اور آج نہیں کیا کارکونوں کو گرفتار کیا شیخ رشید کو نہیں کیا تو یہ پکین چوز کس فارمولے کے تحت ہوتی ہے اس کا شاید اباسی صاحب کے پاس صحیح جواب نہیں ہے پولیس کے پاس صحیح جواب نہیں ہے ان کو کیا شیخ رشید کی گرفتاری کے واضح آرڈر نہیں تھے انہوں نے اس کا جواب دینے سے گریز کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف دفعہ سچوالیس کو امپوز کرنے اور اس پر پابندی کروانے کی آرڈر تھے لائن آرڈر کو منٹین کرنے کی آرڈر تھے اور آپ نے دیکھا کہ جب ان سے ہم نے سینکڑو کنٹینرز بلا مبالغہ سینکڑو کنٹینرز یہاں پر لگایا گئے ہیں ایک ایک سڑک پر اور اگر آپ شیخ رشید صاحب کے گھر کی طرف یعنی لال حویلی کی طرف موب کریں جو کہ میں بھی آپ کو وہاں پر موب کر کے دکھاؤں گا ابھی لے کر چلوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کنٹینر کے ساتھ کنٹینر کنٹینر کے ساتھ کنٹینر اور ایک کلو کے میٹر کے فاصلے تک محض کنٹینرز ہی کنٹینرز لگایا گئے ہیں تو یہ دفعہ سچو چوالیس پر پابندی پر عمل درامت کرانے کے لیے کنٹینرز کا استعمال یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے اس کا جواب ان کے پاس ہے نہیں میں ذرا کمیٹی چوک کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں اور ذرا کیمرہ گھوما کر دکھا دیں یہ دفعہ سچو چوالیس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ سارے لوگ جو یہاں کھڑے ہیں یہ دفعہ سچو چوالیس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں لیکن پولیس ان کو اب گرفتار نہیں کر رہی ہٹا نہیں رہی اور یہ کیوں نہیں کر رہی یہ ذرا میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں جو ججیز کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہم تو دفعہ سچو چوالیس کی کہا رہے ہیں ججیز کے آرڈر کہاں گے انہوں نے تو کہا ہے کوئی اسلامباد پنڈی میری انیس سال ہے انیس سال آپ کی ماشاءالہ اور آپ نے بڑی سمجھ دارانہ بات کی کہ عدالت کے آرڈرز سے کنٹینر ہٹا دیے جائیں اب دفعہ سچو چوالیس کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے یہ کنٹینر سے لگا دیے گئے لیکن عدالت کے آرڈرز کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے اس سوال کا جواب آپ مانگ رہے ہیں یہ میرے پاس یہ آپ کو شیل نظر آ رہا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے اور یہ جا بجا شیل اس وقت بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ان لوگوں پر چلائے گئے ہیں جو یہاں پر آنا چاہتے تھے یعنی اپنے گھروں کو جانے کے لیے پانچ سے زیادہ لوگ آنا چاہتے تھے اور وہ اکٹے ہو گئے کہ جناب میرا گھر ہے مجھے اپنے گھر کی طرف جانے دیا جائے کنٹینر لگا کر راستہ کیوں بند کر دیا گیا ہے تو ان پر بھی یہ شیل جو ہیں آج فائر کیے گئے ہیں اور دن بھر لوگی سذیت میں امتلا رہے ہیں اس وقت بھی فضاء میں اس کے اثرات موجود ہیں گلے میں خراش موجود ہیں آنکھوں میں خراش موجود ہیں پانی بیہ رہا ہے بہت سارے لوگ اگر تھوڑا سا آپ آگے چلے جائیں جہاں پر بقاعدہ یہ شیلنگ ہوئی ہے تو وہاں پر یہ سب چیزیں بھائی آپ لوگ سارے یہاں کے رہنے والے ہیں جی جی سراول پنڈی میں رہنے لیں لنڈا بزار میں لوگوں کو دکت بہت ہوئی ہے ملے سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں دکانے بند ہیں ہر بندہ دکت میں ہوا بمار بندے کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے ہم خود ایمبولنس کو تو راستہ دے رہے ہوں گئی ہے ایمبولنس کو بھائی ہیں کنٹینر لگے ہوئے ہیں کسی کو پیدر چلنے کے لیے راستہ نہیں دیا گیا ہاں بات ہم خود یہ بورڈ بزار کے ساتھ رہنے لے ہیں ہر بندہ تانگ ہوئے ہیں کوئی خانے کے لیے کوئی چیز لینے جائے تو دکانے باندھ ہوئی ہیں پولیس کھڑی ہے پولیس کتی نہیں جانا پولیس نے لوگ ڈاؤن کرا دیا پورا راول بندے ہر جاول پرنٹی سیل کیا ہوا تھا آچہ تو آپ بھی یہی اسی محلے میں رہتے ہیں اسی علاقے میں رہتے ہیں تو ایمبولنس وغیرہ کو تو راستہ دے رہے ہوں گے سارا ہر طرف کنٹینر لگے ہوئے ہیں کسی کو پیدل بندے کو نہیں جانے دیا رہا ہے ایمبولنس کو رہا ہے امران خان سے پہلے اس نے خود ہی بند کر دیا یہ خود ہی درہا ہے اتنا امران خان سے قبر آیا ہے اس نے سب کچھ خود ہی بند کر دیا امران خان کو ضرورت ہی نہیں پڑی ابھی آنے کی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر کیوں جمع ہیں یہ تو کہہ دیا گیا ہے کہ جناب اب دو تاریخ ہوگا جو ہوگا آپ لوگ یہاں پر کیوں جمع ہوگئے ہیں آپ تو نہ جلسہ ہو رہا ہے نہ دھرنا ہو رہا ہے کنٹینر بھی ابھی تک کھڑے ہیں آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں نہیں زیاری بات ہے میڈیا موجود ہے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تو ہوگی ابھی ابھی تک عمران خان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ یہاں آئیں گے یا نہیں آئیں گے پنیگالا میں تھوڑی بہتی پرابلوں ہو رہی ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے تو بند کرنا تھا دو نومبر کو ٹھیک ہے ان کا جو اعلان تھا دو نومبر کا تھا یہ قومت پہلے ہی اتنی بوکلاٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ وہ تو بند کرتے تو کرتے یا نہ کر سکتے انہوں نے خود بھی بند کر دیا ایک شیخ رشید کا جلسہ تھا اگر ان کو کرنے دیتے تو ازارے رائی کی ازادی ہے ٹھیک ہے ان کو کرنا چاہیے ان کو جلسہ کرنا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد دو نومبر کو اگر وہ کانون کو آتھ میں لیتے ہیں تو پھر جناب ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے نہیں میں نے تو نہیں کھائے اٹھائیس تاریخ کے شیخ رشید صاحب کا جلسہ ہو جاتا عوام کوئی دکھت نہیں ہوتی یہ اٹھائیس تاریخ کے جلسہ ہے پرمند طریقے سے ہو رہا تھا لالی ویلی کے باہر ہو رہا تھا انہوں نے آپ اتنا بڑا اشیو بنایا ہے آج تک زندگی میں اتنے جلسے لالی ویلی کے باہر ہوئے ہیں قادری صاحب بھی کر کے گئے ہم آپ پیپس پالٹی کی ہیں میں ایک بات کروں جو کام غلط ہے غلط ہے میاں صاحب نے جو کام کریا گیا ہے آپ شیخ رشید کے یا پیٹے کے ووٹر سپورٹر نہیں ہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں غلط ہوا ہے ہم پیپس پالٹی کے ورکر ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو کہتے ہیں یہ کام غلط ہوا ہے آج تک اتنے عرصے جلسے ہو چکے ہیں راول پنڈی کے اندر کبھی برن نہیں ہوا یہ بات تو بڑی ویلیڈ ہے کہ اس سے پہلے بھی عمران خان تین سال سے جلسے کر رہے ہیں جلوس کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ اس وقت بھی یہ ٹولیاں بار بار جمع ہو کے نعرے بازی کر رہی ہیں ایک ہنگامہ اس وقت بھی رات کو برپا ہے اس وقت بھی ڈنڈے برسا کر کارکونوں کو یا عام لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے اس وقت بھی یہاں پر لاتھی چارج ہوا ان لوگوں کو یہ بھاگ کے باہر چلے گئے یہ منظر آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد دیکھنے میں آتا ہے کہ کارکونان یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں نعرے بازی کرنے لگتے ہیں پھر پولیس کی ٹولیاں آتی ہیں ان پر ڈنڈے برساتی ہیں اور یہ پھر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے وہ مسلسل رات کے اس پہر میں بھی جاری ہے کارکونان یہاں پر گھر جانے کے لئے تیار نہیں ہے اور صرف کارکونان ہی نہیں ہے بلکہ یہ وہ یہاں کے رہائشی بھی ہیں جو بیچارے پریشان ہیں سارا دن کچھ نہیں کر سکے بچے سکول نہیں جا سکے مریض ہسپتالوں میں نہیں جا سکے جو طالبیل میں وہ شام میں اپنی اکیڈمیز میں کوچنگ سینڈرز میں نہیں جا سکے یہ تمام جو صورتحال تھی اس کا جو نیکسٹ اپیسوڈ ہے وہ رات کے اس پہر میں بھی ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے ایک مختصر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین یہ میں اب آپ کو آپ سوچیں ہوں گے کہ کس سنسانسی جگہ پر لے کر آگیا ہوں یہ میں آپ کو لے کر آیا ہوں لال حویلی کے قریب اور جب آپ اس گلی میں آتے ہیں اس سڑک پر آتے ہیں جو کہ بازار بھی اور رہائشی علاقہ بھی ہے جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کنٹینرز کے کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور اتنے کنٹینرز میں نے بھی بے شمار جلسے کور کی ہیں بہت سے میں نے ایونٹس کور کی ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں کنٹینرز اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھے جو اس وقت لال حویلی کے پاس موجود ہیں یعنی اگر آپ اس کنٹینرز کی چھت پر چلے جائیں تو آپ کنٹینرز کے پر چلتے چلتے بھی شاید آدھا کلومیٹر یا ایک کلومیٹر تک واک ان کنٹینرز کے اوپر کر سکتے ہیں کیونکہ کنٹینرز کے ساتھ کنٹینرز جڑا ہوا ہے اب یہ بچارے جو کنٹینرز والے ان کی علیہ در سٹوری ہے میں آپ کو میں سے لال حویلی کی طرف لے جا رہا ہوں تاکہ میں آپ کو منظر دکھاؤں کہ لال حویلی اس وقت کیا منظر پیش کر رہی ہے لیکن یہ جو بچارے یہاں پر ٹرک والے لوگوں کو پکڑ کے یہاں پر ایک طرح سے قید کر کے رکھا ہوا ہے ان کے کاغذات لے لئے گئے ہیں ٹرک ان کے بند کر دے گئے ہیں اس کے اندرز سامان بھی موجود ہے تو ان بچاروں کی جو ہے نا وہ اپنی ایک سٹوری ہے میں دعا چیک کرتا ہوں کہ سلام علیکم آپ کہیں یہ کنٹینر کے ساتھ جی تو بھائی جن کیا کب سے ہیں آپ یہاں پر ہم سار پچیس داریگ سے کھڑے ہیں رواد کراچی جا رہے تھے لوڈ ہے گاڑی گاڑی لوڈ ہے کیا ہے اس کے اندر اس کے اندر جی کوئی فیکٹری کا سامان ہے کوئی کیمیکال ہے کوئی کھانے پینے کی چیزیں کچھ بھی ہے سیل لگا ہوئے تو ہم نے بتایا ان کو بھائی گاڑی لوڈ ہے ہم کراچی جا رہے ہیں ان نے بولا ہم کو اوپر سے آڈر ہے بھائی گاڑی اور جو آرڈر ہے کہ جو گاڑی ملے اس کو کھڑا کر لو تو آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں کراہ دینے ہیں کچھ بھی نہیں سار کچھ ایک چارانے بھی نہیں ملیں گے بلکہ نہ سونے کا نہ کھانے کا کچھ انتظام نہیں کاغذات ان کے پاس ہیں کاغذات انہوں نے رکھ دی ہیں لسانس بھی رکھ دی ہیں بولتے ہیں جب دورنا دو تاریخ کو ختم ہوئے گا پھر آپ کو دیں گے تو ہم توسی دن کے پریشان کھڑے ہیں ایسی حکومت سے کہہ ہمیں ملے گا کچھ بھی نہیں نہ ہمیں نواز شریف چاہیے نہ عمران خان چاہیے آپ یہ کہاں سے کراچی لے کر جا رہے ہیں کنڈینہ یہ مری برولی سے لوڈ کی ہے یہ ادھر سے پنڈی سے راول پنڈی سے راول پنڈی سے لوڈ کی ہے کراچی کے لیے پچیس تاریخ سے کھڑے ہیں لوڈ گاڑی وزن والا گاڑی ہے ان کو کوئی پچیس تاریخ سے کھڑے ہیں لوڈ والی گاڑی ہے اس کے اندر سامان لوڈ ہوا ہے اور یہ گاڑی جو ہے یہ کراچی جا رہی تھی اس کو پکڑ لیا گیا ہے یہ کہنے ہیں نہ کھانے کو کچھ مل رہا ہے ظاہر ہے ایک شخص جس کو جو پچیس تاریخ سے یہاں چلا تھا اور اس شخص کو بہت شکریہ بھائی جان آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہ جو صاحب پچیس تاریخ سے وہ چلے انہوں نے چھپیس کو کراچی پہنچنا تھا اب ان سے کہا گیا کہ جناب دو تاریخ کے بعد یعنی دھرنا ختم ہونے کے بعد آپ کو کنٹرہ ملے گا یہ صورتحالہ بھائی جان آپ بھی یہی پر ڈرائیور ہیں آپ کی کونسی گھاڑی ہے یہ بھی لوڈ ڈیڈ ہے سامان ہے اس کے اندر اس کے اندر سامان تھا وہ انہیں نکال دیا ابھی کیا تھا وہ شوز بگیرہ تھے صحیح ہے تو آپ کو یہاں پر پکڑ کے انہوں نے یہاں پر لگا دیا گاڑی آپ کی پرس موئی گاڑی پکڑی جیئے ہماری آپ کو کتنے پیسے دیئے ہیں کچھ بھی نہیں دیا ہمیں کھانا پینا دیتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں پیر ہمیں تو ایسے ہی اپنے پیپاس سے کھاتے ہیں کھانے کے بھی نہیں مل رہا گا مارکیٹ ساری بند ہیں تو کرفیو نافذ ہوا گاڑی چھوڑ کر جاتے ہیں تو بیٹھنے نکال کر لے جائے گا ہماری تو یہ ناظرین دیکھیں ان لوگوں کے اپنے مسائل ہیں یہ منظر ایک دفعہ پھر دکھا دیں کیمرا گھما کے دکھا دیں کہ جس طرح سے کنٹینرز یہاں پر لگے ہوئے ہیں اب اگر دو کنٹینرز بھی لگا دی جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شیخ رشید کو پھر بھی کابو کیا جا سکتا تھا یہ اتنے کنٹینر لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ ہر کنٹینر لوڈڈ ہے اور ہر کنٹینر کے اندر سمان موجود ہے یہ کنٹینرز بیچارے کوئی آپ کہاں جا رہے تھے ویسے میں یہاں پنڈی میں آنا تھا مندرہ میں پکڑ لیا آپ کہاں سے آ رہے تھے لاہور سے پنڈی آنا تھا اور یہاں آتے ہی پکڑ گئے ہیں اب سمان آپ نے یہاں سے اتروا کے بھی جوازی ہے لیکن گاڑی آپ کی بلوک ہو گئی ہے کاغذات آپ کے انتظامیہ کے پاس ہیں یہ جی طریقہ ہے کسی کے احتجاز کو رکنے کے لیے اب کہا گیا ہے ابھی میں اسرار عباسی صاحب سے جب بات کر رہا تھا بہت شکریہ بہت جان اسرار عباسی صاحب سے بات کر رہا تھا سی پیو صاحب سے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم قانون کو فالو کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں اب قانون کو کیا فالو کیا جا رہا ہے کہ دفعہ 144 کیونکہ نافذ کی گئی ہے تو دفعہ 144 کے نفاظ کی خاطر یہ تاکہ لوگ جمع نہ ہو سکیں تو یہ کنٹینرز لگا گئے ہیں اب یہ کنٹینرز کس قانون کے تحت پکڑ گئے ہیں ان کو قرائے آدانی کیا گیا ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا گیا ان کی گاڑی پکڑ لی گئی ہے ظاہر ہے روزانہ یہ گاڑی کماتی ہے تو ان لوگوں کے چولے جلتے ہیں ان کا گھر چلتا ہے اب جب یہ گاڑیاں یہاں پر بلوک کر دی گئی ہیں تو یہ ان بچاروں کا پیچھے کیا سسٹم کیسے چل رہا ہوگا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا اور یہ سینکھڑوں کی تعداد میں گاڑیاں اور کنٹینرز ہیں جو کے لالہ ویلی کے پر لگایا گئے ہیں یہ یہاں پر بچارے آپ بھی ہمہ جی یہی پر رہتے ہیں تو کیا آج دن بھر یہاں پر منظر آئے کچھ بھی نہیں سب کچھ بند رہا مارکٹ ہے بند ہوتل بند کھانے پینے کا سامان ہم نے بھی گروہ میں تین چار دنوں کا سامان رکھا ہوا ہے سٹرک کیا ہوا ہے جی کیسے جنگ کے دنوں میں ہوتا ہے کہ جنگ کے دنوں میں آپ سٹرک کر لیتے ہیں سامان ہاں جی ہاں جی تو یہ بچے بھی سکول نہیں گئے ہوں گا بچے بھی نہیں سکول گئے تو دو ترین تاریخ تک نہیں جائیں گے نہیں جائیں بہت شکریہ اب یہ حمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں دو تاریخ کو بند کروں گا اور یہ دو تاریخ کو بند کرنے ایک سے پہلے حکومت نے آج سے ہی بند کر دیا اب دو تاریخ تو کم از کم دو تاریخ تک تو بند رہے گا اب یہ ذرا میں آپ کو لال حویلی کی طرف لے کر جا رہا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اگر بیچ میں سے کئی راستہ مل جائے کنٹینرز کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے اور لال حویلی کے مناظر آپ کو دکھاؤں اب یہ دیکھیں جناب یہ گاڑیاں یہاں پر لگائی کیسے گئی ہیں یہ کلیتا سوال ہے کہ ٹیکنیکل طریقے سے یہاں پر گاڑیاں لگی ہوئی ہیں ہر شخص پریشان ہے اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں یہ صاحب بھی ڈرائیور جو ہیں کسی سے غالباً بات کر رہے ہیں تو یہ اس وقت لال حویلی کے باہر کے مناظر ہیں جو میں آپ کو کنٹینرز کے ایک سمندر کو کنٹینرز کے پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں اور آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ یہاں کے لوگ پریشان ہیں کنٹینرز والے جو ڈرائیورز ہیں ان کو چلانے والے وہ پریشان ہیں یہ ساری گاڑیاں لوڈڈ ہیں ان ساری گاڑیوں کے اندر سمان موجود ہے کوئی کراچی جا رہی ہے کوئی کہیں سے لاہور سے پنڈی آ رہی تھی کوئی یہاں سے مری سے لوڈ ہوئی اور کراچی جا رہی تھی تو یہ مختلف کنٹینرز مختلف جگہوں پر جانے تھے وہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ صورتحال ہے یہ رہائشی علاقہ ہے اگر آپ یہ دیکھیں اس طرف یہ دکھائیں میں آپ کو دکھاؤں اگر میسا کیمرہ مجھے فالو کرتا وہ آ جائے تو یہ ہے جناب رہائشی علاقہ یہ بزار بھی ہے مارکٹ بھی ہے اور یہاں پر رہائشے بھی ہیں اور ماشاءاللہ پولیس کی بڑی نفری یہاں پر تائنہ دھوئی ہوئی ہے تو یہ سارا رہائشی علاقہ ہے اب یہاں پر زندگی کیسے چلی ہوگی چل رہی ہوگی یہ بچے بچارے اس وقت کھیل رہے ہیں تو یہ میں آپ کو ذرا صورتحال دکھا رہا ہوں کہ یہ لال حویلی ہے میرا خیال ہے لال حویلی کے مکینوں نے آگے رہنے والوں نے کبھی یہ منظر اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا اور یہ کس طرح کس محارت کے ساتھ کنٹینرز لگائے گئے ہیں یہ بھی ویسے میرا خیال ہے کہ ایک آرڈ ہے جداد ملنے چاہیے انتظامیہ کو کیسے جوڑ کے کنٹینرز لگائیں گے تو آپ بھی جس طرح سے میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کنٹینرز کے اگر آپ اوبر چلے جائیں تو آپ ان کنٹینرز کے اوپر چلتے چلتے شاید لال حویلی پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے لال حویلی پہنچنے کا تو یہ جناب دیکھئے یہ ہے صورتحال منظر میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے لال حویلی کے باہر سے جہاں پر بیسیوں کی تعداد میں میں اس کا گھننا شروع کروں تو شاید یہ پچاس سے زیادہ ہی ہوں گے پچاس سے زیادہ ہی کنٹینرز ہوں گے جو اس وقت یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور کنٹینر کے ساتھ کنٹینر جڑا ہوا ہے تو لال حویلی کے طرف آنے والے تمام رستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں ایک پروگرام میں بریک لے رہا ہوں میں مختصر بریک لیتا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو میں آپ کو کچھ اور علاقوں کا منظر دکھاتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹیلی ویژن پر تو آپ آج سارے دن جو میدان جنگ بنا ہوا دیکھتے رہے ہیں آنسو گیس کی شیلنگ دیکھتے رہے ہیں لاتھی چارج دیکھتے رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ لیکن اس علاقے کے مکینوں کو کس قدر مشکل کا سامنا کرنا پڑا کہ بچے سکول نہیں جا سکے بیچارے کنٹینرز کے جو ڈرائیورز ہیں وہ یہاں پر بلوک رہے ہیں یہ مارکٹ ہے بند رہیں علاقہ بالکل کرفیوز زیادہ علاقے کا منظر پیش کرتا رہا ابھی خاتون بتا رہے ہیں کہ آج نظام زندگی جو ہے وہ بالکل مفلوز ہو کر رہ گئی تھی تو یہ منظر میں نے آپ کو دکھایا بریک لے رہتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی میں بریک پر جانے سے پہلے آپ کو لال حویلی اور اس کے باہر کے مناظر دکھا رہا تھا جو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گئے ہیں اور کنٹینرز اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لگا گئے ہیں میں ایک بار پھر ان ڈرائیورز کا اور کنٹینرز کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ بیچارے جن کو دو دن پہلے سے پکڑ کر وہاں پر لاکے بند کر دیا گیا ہے وہ کنٹینرز لوڈڈ ہیں ان کے اندر سامان موجود ہیں وہ بیچارے اپنے ایک مقام سے دوسری منزل تک جا رہے تھے کہ ان کو پکڑ کر روک کر ان کے کاغذات ضب کر لے گئے ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ دو تاریخ کے بعد ہی آپ کو فارغ کیا جائے گا اب سوال ہمارا انتظامیہ سے ایک بات پھر یہ ہے کہ آپ دفعہ ایک سو چوالیس کے قانون کی تو پابندی کرانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس لئے پکڑا گیا کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جو ایک سو چوالیس کی صورت میں یہاں پر نافذ کیا گیا تھا لیکن یہ کنٹینرز کس قانون کے تحت پکڑے گئے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے جو انتظامیہ اور حکومت سے پوچھا جانا چاہیے اب پروگرام کے آخری حصے میں میں پھر آپ کو کمیٹی چوک لے آیا ہوں رات کے اس پہر میں بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ لوگ یہاں پر موجود ہیں کارکوران موجود ہیں سارا دن گھروں میں بند رہنے کے بعد یہ جو رہائشی ہیں وہ باہر نکلے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا دن اپنا وہ علاقہ جو ٹی وی پر دیکھتے رہے ہیں اس وقت وہ کیسا دیکھ رہا ہے میں ساتھ منصور ستیز آپ بھی ہیں جن سے میں پروگرام کے شروع میں بھی بات کر رہا تھا منصور ستیز آپ یہ کنٹینرز جو لگے میں ہیں چاروں طرف اور علاقہ بند ہے یہ کب تک بند رہے گا کچھ پتہ ہے کہ انتظامیہ کب کھولے گی دیکھیں دفعہ 144 کا نفاظ جو تھا وہ دو دن کے لیے تھا جو آج رات بارہ مجھے اب سے کچھ دیر بعد ختم ہونا ہے کیا اس حوالے سے ابھی تک انظامیہ خاص کر کے ڈی سی اور آول پرنڈی تلت محمود گوندل کی جانب سے اس طرح کے ابھی تک کوئی نوٹیفکیشن نہ اس کی توسی کا آیا اور نہ اس کو ختم کرنے کا آیا اگر نہیں آتا بارہ مجھے کے بعد تو آر ایڈی ایک دفعہ 144 ختم ہو جائے گی لیکن اگر اس کو ایکسٹینڈ کریں گے کیونکہ جو صورتیال اظر آ رہی ہے اگر یہ اٹایا جاتا تو کنٹینرز اٹایا دیے جاتے روڈ بہال ہو جاتی لال اویلی کیونکہ ٹائم تو ختم ہو گیا اٹھائیس طریق تو ختم ہونے والی ہے اور کنٹینرز بھی اٹا دینے جائے تھے لیکن ابھی اٹایا کنٹینر لگانے کے لیے تو دفعہ 144 کا بہانہ بنایا گیا ہے کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں یہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور جس طرح سے لگائے گئے ہیں وہ بھی تو غیر قانونی ہیں ان لوگوں کو اس کا محافظہ نہیں دیا گیا کہ اگر آپ میں کسی کا کنٹینر پکڑا ہے تو اس کی رضا مندی سے لے کر جو راضی ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ مجھے محافظہ دیں میرا کنٹینر لگا دیں پھر وہ اس کے اندر سامان ہے جوسیج ہیں کچھ کھانے کیجئے بھی ہیں ایسی چیزیں جو ایکسپائر ہو جائیں گی پوچھ رہے تھے ان کو تو کسی بات کا پتہ نہیں ہے دیکھیں بات یہ جان تک ہے نا یہ جو کنٹینرز پکڑنا ہے والا جن چیز جن لوگوں کے پکڑے کے کنٹینرز ہم نے دو دن پہلے بھی رپورٹ کیا ہے اس کو کہ کنٹینرز پکڑے کے ہم نے ڈرائیورز کا اتجاج بھی دکھایا کہ کس طرح ڈرائیورز اتجاج کر رہے ہیں اس میں سمان ہے قیمتی کرونا روپے کا سمان ہے اس حوالے سے ہم نے انظامیاں سے بات کرنے کی بلکل بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کیسے جائیں وہ بوکھے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آج کہہ رہے ہیں کہ قریب سے کھانا نہیں ملنا دور کھانا کھانے نہیں جا سکے بلکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں ان کے پاس واشنوم جانے کے لیے نہیں ہے ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گاڑی انہوں نے وارڈنز کے ذریعے سٹی ٹی ٹیفک وارڈنز نے پکڑا ان کو کہا کاغذات دکھائیں گاڑی ان کی لے کے تھانے چلے گے تھانے ان کی گاڑی جا کے بند ہوگی ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ابھی بھی اٹھائیس کے لیے چھوڑیں گے یا دو نومبر کے درائیورز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ دو تاریخ کو چھوڑیں گے دو کے بعد چھوڑیں گے دیکھیں دو تاریخ کبھی ابھی فائنل نہیں ہے کہ وہ کب چھوڑیں گے کب ختم ہوگا کب ختم ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے کہ جو صورتحال جو حکومت کی جانب سے جو راولپنڈی انظامیہ نے سٹیٹیڈی بنائی کہ پکڑ دیاؤ پکڑ دکڑ کنٹینرز پکڑ کے کھڑے کر دیئے اب معاملہ ہم نے بھی انظامیہ سے پوچھا تو ڈی سیو اس حوالے سے انہوں نے کہا لاعمل انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے دفعہ 144 نافذ کی ہے ہم نومان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے اس حوالے سے انظامیہ جو ہے بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس طرح خموش ہے انسٹریکشن سنکو اوپر سے آتی ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں انظامیہ کی تو انظامیہ کی جو باغ دوڑا وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے حکومت کی بات کریں یہ جتنا کام ہو رہا ہے یہ حکومت کا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ یہ دھرنا ہو یا یہ آج کے جلسہ ہو کیونکہ حکومت نے واضح طور پر اپنے انظامیہ کو انسٹریکشن دی تھی کہ یہ جلسہ ہم نے نہیں ہونے دینا اور وہ انہوں نے جلسہ نہیں ہو کے دیا لیکن شیخ رشید جسا میں نے پہلے بھی تھا وہ آئے انہوں نے اپنا بتایا کہ میں پنڈی کا ہوں اور پہ واپس آ کے یہاں پہ ہوا یہاں پہ باقی لوگوں کا دیکھیں بیسیکل ایشو ایک تو کنٹینرز پکڑے گے کنٹینرز پکڑے گے ان کا معاملہ ہوا ان کے ڈرائیورز کا جو ان کا احتجاج ڈرائیورز کا جو سمان اندر کنٹینرز کے اندر موجود ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ تو انظامیہ اور حکومت جواب دے ساتھ ساتھ جو آج پنڈی کی عمام کو مسئلہ ہوا ان کے بچے آج سکول نہیں گئے آج وہ پورا دن یہاں پہ آنسو گیس کے جو اثر ہے وہ ان کو محسوس ہوتا رہا ان کی گھروں میں محسوس ہو کے رہ گئے گھر کیوں نہیں جاتے گھر کس طرح جائے راستے ہی بند ہے سارے آج آپ یہاں کے رہنے والے ہیں جی تو کیا سارا دن محول رہا ہے سارا دن کبھی ادھر پیتے کبھی ادھر کبھی ادھر یہ گھٹے رہے ہو پنڈینر دیکھتے رہے ہو آنسو گیس یہاں پر شیلنگ پتھراؤ پولیس کے ساتھ لڑائی تو نہیں کی نہیں کیوں بھائی کتنی عمر ہے چودہ سکتے کلاس میں بڑھتے ہو پانچی چودہ سال کے اور پانچویں کلاس میں بڑھتے ہو دوہت پیچھے چل رہے ہو تم تو آچا چلیں جناب یہ ناظرین صورتحال یہ ہے کہ اب بارہ بجنے کو ہیں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں سارا دن یہ ٹی وی پر بیٹھ کے دیکھتے رہے ہیں اور اب جب کچھ نرمی ہوئی ہے پولیس نے تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کیا ہے دفعہ ایک سو چوالیس جو اب سے کچھ دیر کے بعد ختم ہونے والی ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی یہ سب دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو یہ لوگ اب یہاں پر آگئے ہیں کہ جناب چلو ہم بھی باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ وہ علاقہ ہے جو سارا دن میدان جنگ بنا رہا پترہ ہوتا رہا آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی رہی میں نے آپ کو اسرار عباسی صاحب جو کہ سی پیوں ہیں راورپنڈی کے ان کا موقف بھی سنایا آہ باتوں میں وزن کم لگتا ہے جو سوال میں نے ان سے کیے اور پھر میں آپ کو لال حویلی بھی لے گیا وہاں پر جا کے میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح کنٹینرز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جوڑ کا کنٹینر لگے ہوئے ہیں کنٹینرز کے جو ڈرائیورز ہیں ان کی کیا مشکلات ہیں یہ پورا علاقہ جو آج لوگ ڈاؤن رہا حقیقی معنوں میں اسلامباد کو لوگ ڈاؤن کرنا ہے امنان خان نے دو تاریخ کو لیکن آج ہی سے عملاً یہ علاقہ بند ہو گیا ہے معلوم نہیں ہے کہ یہ کنٹینرز کب ہٹائے جائیں گے ہم آپ کو کل اور پرسوں بھی اور پھر دھرنے کے اختتام تک تمام جو اپ ڈیٹس ہیں وہ اپنے پروگرامز میں دیتے رہیں گے ہم اسلامباد میں موجود ہیں ہماری ٹیم یہاں پر آگئی ہے آپ کو ہم ہر لمحے سے آگاہ رکھیں گے آج کا یہ پروگرام تاپنا فیڈبیک دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے اجاز دیجئے